اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سلائی کی فائل کے لیے ایک چھوٹا سا امریلہ فراک کی کٹنگ کرنا سکھاؤں گی اور ساتھ ہی اس کی سٹیچنگ کرنا بھی سکھاؤں گی تو فرینڈز سب سے پہلے آپ میری اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو فرینڈز یہ امریلہ فراک ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایک کپڑا لینے اس کی چوڑائی چودہ انچ لینی ہے اور چار انچ لمبائی لینی ہے اور اس دیگے سے کپڑے کو ڈبل کر کے مٹ سے کٹ کر دیں اور پرانٹ اور بیک کو اللہ کر دیں سب سے پہلے ہم باڈی کی ڈاپٹنگ کرنے لگیں تو اکراس بیک آپ نے دو انچ لینے کندے کی کرائی پونے تین انچ لینی ہے یعنی تین انچ سے دو پائنٹ کام چسٹ تین انچ لینی ہے اور کمر آپ نے پونے تین انچ لینی ہے یعنی کہ تین انچ سے دو پائنٹ کام اس کے بعد آپ نے انڈنگ پوائنٹ کو آپس میں جوائن کر لینے اور نیک لیندھ آپ نے سباہ ایک انچ لینی ہے یعنی کہ ایک انچ سے دو پائنٹ آگے اور نیک کی ویٹس آپ نے پونہ انچ لینی ہے اس کے بعد آپ نے پوائنٹ دو انچ کا ایک مارک لگانے ڈی کٹنگ کے لیے اور اس دیگے سے لین لگا کر تھوڑا ہی سی لین کو باہر نکال لینے اور پھر اس طریقے سے لین کو جوائن کر دینا اور الکی سی گلائی کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد بیگ الے کی چوڑائی آپ نے فرانٹ سے تھوڑی سی کام رکھنی ہے بیگ الے کی چوڑائی آپ پوائنٹ فائف انچ رکھ لیں اور گہرائی پوائنٹ دو انچ رکھ لیں اس کے بعد کٹنگ کار دینا ہے بیگ الے کی پہلے میں یہ والی کٹنگ کار رہی ہوں بلکھل اسی طریقے سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے فرانٹ فرانٹ سائر کی کٹنگ ہو گیا آپ ہم نے بیگ الے کی کٹنگ کار لینی ہے اس کے بعد آپ نے پوائنٹو انچ کا ایک نشان لگانا ہے اور ہرکی سی رے شیپ دینی ہے اور فرانٹ کی گلائی میں آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور فرانٹ ہمیشہ فرانٹ کی باڈی کی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے اور جو بیک ہوتی ہے وہ ہمیشہ تھوڑی سی کام ہوتی ہے یہ فرانٹ کی باڈی بنانے کا مین پوائنٹ ہے اس بات کا خاص خیال لکھنا اس کے بعد آپ نے گھیر کے لیے ایک کپڑے کا پیس لینے اور پھر اس ہی کے سے ڈبل کر لینے اس کی آپ نے آٹھ ہنچ لمبائی لینی ہے اور آٹھ ہنچ چوڑائی لینی ہے اور پھر اس ہی کے سے آپ نے کون بنا بنا لینی ہے اور یہ جو باڈی تیار کی تھی وہ ہی آپ نے اوپر آ کر اسی کیسے نشان لگا لینا ہے اور پھر پوائنٹس کو آپ اس میں جوائن کر کے پوائنٹ ہنچ کی آپ نے ہنچ کی طرف لائن لگا کر گلائی کر دینی ہے اور جتنا حصہ یہاں پر ہے یہ آپ نشا کر لینا یہ دیکھیں اوپر سنچ تک آٹھ ہنچ آپ نے لینا اور اس طریقے سے آپ نے نشان لگا لینا اور پھر آپ نے کسی ریش دے دینی ہے اور کٹنگ کر دینی ہے آپ نے یہ جو ہم نے کٹنگ کر کے پیس ابھی بھی نکالا تھا اس پیس سے آپ بازو بھی کٹ کر سکتے ہیں تو میں نے تو جو فراغ بنانا ہے اس پر میں بازو نہیں لگانے آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں اس کے پاس آپ نے اور پٹی کے لیے کپڑے کی لمبائی پانچ انچ لینی ہے اور چوڑائی بھی پانچ انچ لینی ہے اور پانچ انچ کے فاصلے پر آپ نے اور پٹی کی کٹنگ کر لینی ہے بالکل میٹ سے یہ دیکھیں یہ پانچ انچ اس کے بعد یہ میں پاس کپڑے کا پی سا اس کو میں نے چار فول کی ہے اور اس ہی کیسے میں نے فرانٹ والی سائیڈ اوپر رکھ کی ہے اور میں کٹنگ کر رہی ہوں اب اس طرح کوئی بھی میچنگ کپڑے لے کٹنگ کر سکتے اور یہ دیکھیں فرانٹ گلے کی گرائی میں 1.2 انچ لی تھی اور چڑھائی میں 49 انچ لی تھی اس کے بعد اوپر سے 5.6 کا انشان لگا کر ہلکی سی گلائی کر دینی ہے اور پھر کٹنگ کر دینی ہے اس طرح سے تو فرانٹ یہ دیکھیں یہ فرانٹ سائیڈ ہے باڈی کی اور یہ جب اوپر لگے گا تو کتنا اچھا لگے گا تو فرانٹ یہ دونوں پیسز لینے اور ان کی فرانٹ سائیڈ لندہ کی رکھنی ہے اور بلکل کنارے پر ہم نیچے سلائی لگا لینی ہے اور ہلکا سا اپنے یہاں پر کتنا لگا لینے سلائی لگانے کے بعد تاکہ جب ہم سیدھا کریں تو کوئی بھی چنٹ نہ آسکے فرانٹ اس کے بعد یہ ہم نے فرانٹ والی سائیڈ کی الٹی والی سائیڈ پر یہ کپڑا رکھ نے اور اس تک اپنے گلے کی کنارے پر سلائی لگانے کے بعد یہ کٹ لگا لینے دھاگا نہیں کٹ نا چاہیے اس کے بعد یہ اندر کی طرف آپ نے فول کر دینا تو فرانٹ یہ گلہ تیار ہو گیا ہمارا تو آپ بیک سائی رکھ نہیں ہے اس کے پاس آپ نے یہ تھوڑا سکندہ جوڑنا ہے اور بلکل ساتھ ہی اور پٹی رکھ کر بکرم کے ساتھ آپ نے سوئی رکھ ہے اور پھر یہ دیکھیں یہ جو میں پائنٹ لگا رہی ہوں بکرم کے ساتھ اور اس کے اوپر بی پائنٹ لگا رہی ہوں اور پٹی کے اوپر اور پھر ان دو پائنٹ کو آپ نے ملا کر سوئی روک نہیں اور آگے اپنے کنارے کنارے پر سلائی لگاتے جانے اور دوسرے کندے کو بھی بلکل اسی دیکھے سے آپ نے اٹیج کرنا ہے تو فرینڈ یہ دیکھیں میں اٹیج کر لیا اس کے بعد اس کو اور اپنے پیچھے کی طرف موڑ دینا اور کنارے پر سلائی لگانی ہیں تو فرینڈ یہ دیکھیں میں سلائی لگا لیا اس کے بعد یہ ایک میں اور پٹی لیا اس کو میں اس طریقے سے کنارے پر اٹیج کر دینا یہ اٹیج کرنے کے بعد آپ نے اس کو اندر کی طرف فول کر دینا فول کر کے آپ نے کنارے پر سلائی لگا دینی ہے فرینڈ آپ لوگ یہاں پر وائٹ کپڑا بھی لگا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ بلیک ہی لگانا ہے تو فرینڈ یہ دیکھیں میں نے یہ سلائی لگا لیا اس کے بعد ہم گیر اٹیج کریں گے یہ دیکھیں اس ہی کیسے گیر اٹیج ہوگا تو اس کو ہم نے سیدھی وال سائیڈ پر الٹا دینا اور پوائنٹ ٹو انز کے پاس پر سلائی لگانی ہے اور فرین سائیڈ پر بھی آپ نے بلکل اسی طرح رکھ کر سلائی لگانی ہے جی میں رکھ رکھ ہوں اور یہ جو آپ نے ڈیزائن والا حصہ ہے اس کو اوپر کر دینا اور پھر پوائنٹ ٹو انز کے فاسے پر دوسری سلائی بھی لگا لینا فرین یہ دیکھ کہ میں نے دونوں سلائی لگا لیے گیر اٹیج کر لی میں باڈی کے ساتھ اس کے بعد ہم فٹنگ کی سلائی لگائیں گے اور اپنے کنارے بلکل پکے کرنے اور فرین یہ دیکھیں یہ میں لیس ہے اس لیس کو میں ہلکا سا کپرا فول کر کے پھر اٹیج کروں گی آپ بھی کوئی بھی میچنگ گلیس لگا سکتے ہیں اور فرین یہ دیکھیں ساتھ میں نے چھوٹی سی ڈوری بھی اٹیج کر دیا ہے فراغ تو ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو یہ سلائی والی فائل دکھانا لگی ہوں تو فرین یہ دیکھیں یہ میری سلائی والی فائل ہے اس میں میں بہت ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں اور بہت ساری وں کی میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے اس میں 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 وائٹ چارٹ لگائے ہیں اور مارکر سے میں آؤٹ لائننگ کی ہے اور کونے پر میں مارکر سے پھول بنا کر ڈیزائن دیکھیں جو ہم نے اب بھی فراغ تیار کی ہے اس کو میں بیٹ میں ڈال لی ہوں دیکھیں اس طریقے سے آپ بھی گھر بیٹھے سلائی والی فائل تیار کر سکتے ہیں موسیقی